نمبر چار نیک آمال کا وسیلہ اپنے تقریر میں اصل یہی چیز دی گئی تھی لیکن نیک آمال میں بہت ساری چیز آتی ہے جو آمال ہم کو اللہ سے قریب کر دے اب یہ ایک حدیث پڑھ کہ میں آپ سے رخصت ہوں گا کچھ باتیں اس کے ذریعے ہوں گی نیک آمال کے وسیلے میں کیا کیا ہو سکتا جیسے مسجد بنانا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا آیا ہے بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستائیس وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیوار کو کھڑی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اے ہمارے گا تُو ہم سے قبول فرمالے تُو سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس میں دیکھ لی ہے کیسے وسیلہ لگا دیوار کو کھڑی کیا یعنی مسجد بنائی دیوار بنائی نیک کام کیا اور یہ کرنے کے با فر کہا اے اللہ تُو قبول فرمالے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے پھر اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے ہم اور آپ غور کریں دیکھیں یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے سورہ سافہ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143-144 فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَقْنِهِ إِلَا يُوْمَ يُبْعَسُونَ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا نیک عمل ہے یہ اور وہ کہاں بیان کرے اللہ کی بڑائی بزرگی پیٹ کے اندر اور تین اندھیرہ ہے سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چھوٹنی کے کالی چھوٹی کے ریگنے کے ہاتھ کو جانتا ہے اور جہاں بھی جو کچھ بھی ہو سب وہ جانتا ہے پکارا تو یہ نیک عمل ہے تو ہم اور آپ بھی اللہ کو پکاریں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں وہ تسبیح کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی اے اللہ تیری ذات پاک ہے اکیلا تو ہی ہے اور میں تو ظالموں میں سے ہوں اس لئے میرے بھائیو جو کوئی بھی پریشان حال ہے یہ دعا کو بار بار پڑھے یہی نیک عمل کو وسیلہ لگا دے ایک حدیث کے اندر آیا سورہ نتی نمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانسو پانچ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَئِنْ قَتُو إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَوْ جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دے زور سے بولی آمین اے اللہ اس نیک دعا کو اور عمل کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے آمین